ہیلو ای بریون کیسے ہیں آپ سب لوگ یار میں یہاں لگجمبر گیا ہوا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں کی جو ہائی ڈیمانڈ جوبز ہیں ان کی ایک لسٹ شیئر کر دوں یاد رہے یہ ہائی ڈیمانڈ جوبز ہیں ہائیسٹ پیٹ سیلری جوبز نہیں ہیں مطلب یہ جو یہاں پہ شورٹ اکپیشن لسٹ میں جو جوبز ہیں لگجمبر کی یہ ان کی لسٹ ہے یاد رہے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سی بھی سکل یا کولیفیکیشن ہونی ان جوبز کو حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے تب ہی آپ لوگ یہاں پہ آ پاؤ گے اور ای ڈی ای ای ایم جو میں پچھلی اپنی ویڈیوز کے اندر بھی جن کا تذکرہ کر چکا ہوں اس کا اپروول ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تب ہی آپ یہاں پہ آ پاؤ گے اور یہ جوبز کو پرفارم کر پاؤ گے ای ڈی ای ای ایم کیا چیز ہے وہ ای ڈی ای ایم یہ چیز ہے کہ وہ جو ہے وہ یہاں پہ آگن کی جیسے جرمنی کے اندر ہے ہماری فیڈرل ایمپلویمنٹ آثورٹی ہے اسی طرح یہاں پہ ان کی نیشنل ایمپلویمنٹ آثورٹی ہے اس سے آپ کو اپروول ہونا ضروری ہے اس کے بعد ہی آپ یہاں پہ جو آ کے کام کر سکتے ہو تو ہم لوگ اس کی جو لسٹ ہے وہ شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ جو جوبز جاتی ہیں وہ کنسٹرکشن سے ریلیٹر آ جاتی ہیں میرے پیچھے ان کا جو پیلیس کا جو کتلا ہے اس کے پیچھے بھی کنسٹرکشن کا کام چل ہی رہا ہے تو یہاں پہ کنسٹرکشن سے ریلیٹر جو بھی جوبز ہیں وہ ہائی ڈیمانڈ میں ہیں جیسے کارپینٹر ہو گئے آپ کے پلمبر وغیرہ ہوگے کونکریٹ مکسر ہو گئے ٹریڈ جو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کنسٹرکشن کے وہ سب ہی ہیں مگر اس کے اندر آپ کے پاس کوئی نا کوئی کولیفیکیشن سکل یا پھر ایٹلیسٹ ایکسپیرینس کا ہونا تو ضروری ہی ہے تب ہی آپ لوگ یہاں پر آ سکتے ہو دوسرے نمبر پہ آئی ٹی کی جوبز ہیں وہ سب سے زیادہ ہائی ڈیمانڈ میں ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ اور کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہر طرح کی جوب جو ہے وہ یہاں پہ پھر شورٹ اوپیشن لسٹ میں ہیں اور آپ لوگ یہاں پہ آج سن اپلائے کر کے آ سکتے ہو بہت سارے لوگوں کے پاس ہمارے کنٹری سے تو آئی ٹی کے اندر اچھا خاصا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے یہاں کے وہ آئی ٹی کی کچھ فریلانس سروس دے بھی رہے ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ آتا ہے ریسٹورنٹ یا ہوتل منیجمنٹ کی جتنی بھی ٹائپس کی جوب ہیں سب آ جاتی ہیں اس کے اندر ہوتل منیجر ہو گیا یا ہوتل کے اندر جو اسسسٹنٹ منیجر ہے یا پھر ایک معمولی سا ورکر ہے یا شیفٹ جو رن کرتا ہے شیفٹ ان چارج وہ ہے اس سے ریلیٹڈ بھی جوب اور بھی ساری جوب جو ہیں وہ ریسٹورنٹ سے ریلیٹڈ بھی میں بہت ساری کیٹرنگ کمپنیز ہیں جو ایونٹ وغیرہ اورگنائز کرتی ہیں ان کے کیٹرنگ کے لیے بھی بہت ساری ویکنسیز جو ہیں وہ یہاں پہ خالی ہیں تو یہ آگئی اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ کلینرز کا آتا ہے کلیننگ کی جوب بھی یہاں پہ درکار ہے دیکھ رہے ہیں کھنٹرین لوگوں نے کتنا ساف سترہ رکھا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ابھی نیا بنایا ہے تو کلیننگ یہاں پہ بہت زیادہ ہائیجین کے سٹینڈرز کو بہت زیادہ فالو کی جاتا ہے پورے یورپ کے اندر ہی اس کی جوب اس کے بعد جو فیکٹری ورکر ہے ویئر ہاؤسز کی جوب ہیں وہ آ جاتی ہیں اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ آتا ہے انجینرنگ کی جوب کا سیویل انجینرنگ میکنیکل ہر طرح کی جو جوب ہیں وہ موجود ہیں اگر آپ ایک اکاؤنٹ ہو اور آپ کے پاس ایک ہینڈسم ایکسپیرینس یا گو ڈیگری ہے تو لگجم برگ آپ کی ایک اچھی ڈسٹینیشن بن سکتی ہے یاد رہے لگجم برگ انگلیش بھی بولتا ہے یہاں پہ ان کی تین افیشل لینگویچز ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا وہ اپنی پیشلی ویڈیوز کے اندر فرنچ جرمان ٹھیک ہے اور جو لگجم برگ کی اپنی جو زبان ہے وہ مگر یہاں پہ انگلیش بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے اسی وجہ سے فورینرز بہت زیادہ اٹریکٹ ہوئے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ جو ویڈیز ہیں وہ نورملی باقی یورپ کی کنٹریز سے اچھی خاصی ہائی ہیں ان کی اکانومی بھی بہت اچھی ہے جی ڈی بھی بہت اچھے سے گروہ کر رہی ہے یہاں پہ اور لڑی ستر ہزار جو ہیں وہ نون ایو ورکرز کام کر رہے ہیں اور یہ 2.9 پرسنٹ کی جو اس سے ہے اوپر جا رہی ہے پرسنٹیج ہمیشہ ہر سال پہلے سے زیادہ ہی جو ہے وہ ورکرز ہوتے ہیں جو نون ایو ہیں فورین ورکرز تو اور بھی زیادہ ہیں وہ بارل وہ تو ایو سے ہی آتے ہیں ان کو کوئی رسٹرکشن نہیں ہے تو ان کا میں ذکر نہیں کروں گا بارلہ اگر آپ ایک اچھے اکاؤنٹ ہو اور کہیں ایو ایو وغیرہ میں یا پاکستان میں انڈیا میں کام کر رہے ہو تو یہاں پہ کام کرنا زیادہ بہتر رہے ہیں سب سے آخر میں جو نام آتا ہے وہ ایگری کلچر سیکٹر کا آتا ہے تو اسی ٹا فور سیزنل جوب ہے مطلب یہ ہمیشہ نہیں رہتی مگر پھر بھی جو ہے وہ ایک جوب ضرور ہے یہ یہاں پر نکلتی ہے مگر یہ آپ کے اپنے کنٹری سے جیسے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ سے لینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ سیزنل جوب ہے تو پھر اگر آپ یورپ کے اندر ہی کہیں سے ہو تو آپ کا ہائر ہونا آسان ہوگا بارال اس کے علاوہ بھی کچھ کافی ساری جوب ہیں جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دیکھتے رہا کرو پورے جب اپلائی کرنے لگو پورے یورپ میں اپلائی کیا کرو ٹھیک ہے جرمنی کے اندر تو یہ پروپلم ہے کہ جرمن لینگویج کے بیریئر آجاتا ہے مگر یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو مالٹا والی ویڈیوز میں بھی یہی بتایا تھا کہ ٹھیک ہے اپنے آپشن سارے کھلے رکھو میرا کام ہوتا ہے صرف انفرمیشن دینا میں نے لگجنبرگ میں کبھی خود کام نہیں کیا شاید فیوچر میں میں کروں کیونکہ یہاں کے سیلری اور بینیفٹس وغیرہ بہت اچھ ہیں ٹیکس کام ہیں جرمنی کے حوالے سے اگر آپ جرمنی کے ٹیکس دیکھو بہت ہائی ہیں اس پر الگ سے ویڈیوز ہیں بہت سارے اور یوٹیوبرز کے بھی مل جائیں گی آپ لوگوں کو ٹھیک ہے میرا کام ہوتا ہے صرف انفرمیشن پاس کرنا باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ آپ لوگ کہاں اپلائے کر کے جاتے ہو ٹھیک ہے جرمنی بھی بہتر ہے جرمنی کے لیبر مارکٹ بہت ہی بڑی ہے تو جوب ملنا آسان ہو جاتا ہے اب لگجنبرگ کے بھی بڑی ہوتی جاری ہے یہ لوگ بھی اپنی اکانومی کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو پھر میں آپ لوگوں سے ملوں گا نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی اللہ آپ پیس